بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے دیٹس او سمو ریگولیٹری فنکشن آف کیڈنی بچے ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں اسی کوئسن کے اوپر آپ سے بیٹے اگر جنرل پوچھا جائے رائٹا نوٹ آن فنکشنگ کیڈنی then you have to write the three steps in the formation of urine ٹھیک ہے وہ جنرل فنکشن ہے کیڈنی کا وہ کیڈنی کا کیا ہے اب ہوتا دونوں میں فنکشن آف کیڈنی ہے اس میں بھی فنکشن آف کیڈنی اس میں بھی فنکشن آف کیڈنی ہے لیکن جب ساتھ میں یہ ورڈ لگا دیا جائے او سمو ریگولیٹری فنکشن آف کیڈنی then must ہو جاتا ہے کہ آپ نے او سمو ریگولیشن کے حوالے سے باتیں کرنی ہیں او سمو ریگولیٹری فنکشن آف کیڈنی ٹھیک ہے اب اٹھے ورڈ او سمو ریگولیشن اس چپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے ڈیفینیشن پڑی تھی جب بھی او سموسیز کی بات آئے گی او سمو ریگولیشن کی بات آئے گی we are going to maintain the water and salts in our body ہم اپنی باڈی میں کس چیز کو منٹین کروانے جا رہے ہوتے ہیں وارٹر اور سالٹس کو کیڈنیز کا اب یہی رول ہے نا اگر ہماری باڈی کے اندر ایکسٹر وارٹر یا ایکسٹر ویسٹ ایکسٹر سالٹس ہوں گے تو ان کو باڈی سے کیا کر دیا جائے گا الیمنیٹ کر دیا جائے گا باڈی سے ریموف کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا ٹھیک ہے تو او سمو ریگولیشن او سمو ورڈ او سموسیز سے ڈیرائیو ہوا which leads to the concept about water and salts ٹھیک ہے تو او سمو ریگولیشن maintenance of water and salt maintenance of water and salt پھر ہم تک کہاں پر maintenance maintenance of water and salt in the body fluid in the body fluid ہماری body fluid میں the body fluid may be the blood body fluid ہمارا blood may be the interstitial fluid ہمارے cells کے درمیان کا fluid یا ہمارا blood وہ سارے کا سارا ٹیشو fluid کس میں آجاتا ہے body fluid میں وارٹر اور سالٹس کی ریگولیشن ہے جیسے پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے کم زیادہ کر دینا بالکل ویسے ہی کم زیادہ کرنے والا صرف فنکشن پڑھیں گے کہ اب کم زیادہ کیسے کر دینا کیڈنی کا مین فنکشن کیا تھا دا مین فنکشن آف کیڈنی ایز یورین فارمیشن ایز بنانا تو اس ہمارے پاس دو ہو جائیں گے ٹائپس آف یورین ایسے سمجھیں دو ہو جائیں گے یا تو ہمارے پاس بنے گا ڈائلیوٹ یورین یا تو کیا بنے گا اور یا بنے گا ہمارے پاس کنسنٹریٹڈ یورین ٹھیک ہے ڈائلیوٹ یورین یا پھر کنسنٹریٹڈ پتلا یا گاڑھا اب پتلا کسے کہیں گے ڈائلیوٹ یورین ایسا یورین جو ڈائلیوٹ ہے اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں ہائپو ٹرونک یورین ہائپو ٹرونک اور جو کنسنٹریٹڈ ہے اسے ہم نام دیتے ہیں ہائپر ٹرونک یورین کس سے ہم اس کو کمپیر کر رہے ہوتے ہیں باڈی کے فلیوڈ سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں کس سے ٹرونی سٹی کا کنسپ نائند کلاس میں پڑھا تھا کہ ہائپو ٹرونک ایک ایسا ریلیوٹیو سولوشن ایسا سولوشن جس میں سالٹ کیا ہوں کم ہوں وارٹر کیا ہو زیادہ ہو وارٹر کیا ہو زیادہ ہو ٹھیک ہے اس سولوشن کو ہم نام دیتے ہیں ہائپو ٹرونک اور ہائپر ٹرونک ہائپر کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا چیزیں زیادہ سالٹ کیا ہوں گے زیادہ وارٹر کیا ہوگا کم تو ظاہر سی بات ہے اگر پانی زیادہ ہے تو یورن کیسا ہوگا ڈائلیوٹ پتلا اور اگر پانی بہت کم ہے اور سالٹ ہی سالٹ ہے تب یورن کیسا ہوگا کنسنٹریٹڈ ہوگا کیسا ہوگا کنسنٹریٹڈ ہوگا اگر کونٹیٹی کی بات کریں کس کی بات کریں دیلیوٹ یورن کی کیا ہوتی زیادہ اور ہمارے پاس کنسنٹریٹی ٹیورن کی کuso کام ہوتی ہے کنسنٹریٹڈ یورن کی کام ہوتی ہے اب وہ کنڈیشنز اور ہم نے دیکھنا ہیں کیا کہ کیسے کس کنڈیشن میں اور کیسے ہماری باری میں اسمو regulation کی جائے گی کون سے process میں کیسے dilute urine بنے گا کیسے ہمارے پاس concentrated urine بنے گا آپ کے پاس تین headings main بنیں گی اس long question میں پہلی آپ بتاؤ گے اسمو regulation کیا ہے maintenance of water and salts in the body fluid is actually known as osmo regulation اور osmo regulation کا function is performed by the kidney کب perform کیا جائے گا وہ باتیں ہم نے دیکھنی ہیں ٹھیک ہے اب ہوگا کیا if there is excess water in the body fluid canard پہلی ہیں اگر ہماری body کے اندر身体 von blood fluid میں We dont bin exercise water اپ کی body میں پانی کیا ہو گیا زیادہ آپ کی body میں پانی کیا ہے آپ کے blood میں water زیادہ ہے آپ کے blood میں water زیادہ ہے blood میں کیا ہے water Z dispos Peter body fluid میں water aReader زیادہ ہو تو evaporator ریزلٹ کیا ہوگا آپ کی باڈی کا آپ کی باڈی فلیوڈ کا آپ کی باڈی فلیوڈ کا جو والیوم ہے آپ کی باڈی فلیوڈ کا جو والیوم ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا زیادہ والیوم بھی کیا ہو جائے گا زیادہ اب آپ کی باڈی کیا چاہتی ہے کہ آپ کی باڈی میں پانی کو رکھا جائے یا پانی کو نکال دیا جائے نکال دیا جائے کیونکہ باڈی میں پانی نارمل لیول سے کیا ہو گیا بچہ زیادہ یہ نارمل ہے نارمل سے کیا ہو گیا ہے زیادہ اب آپ کی باڈی کیا کہت چاہتی ہے کہ پانی کو باڈی سے نکالا جائے جو والیوم بڑا ہے اس کو کیا کیا جائے کم کر کے کیا کم ڈاؤن کر دیا جائے یا کہاں لائے جائے مطلب باڈی فلیوڈ کو باڈی والیوم کو کم کر کے کہاں پر لائے جائے نارمل پر لائے جائے اب کس کو حکم دے گی باڈی کڈنی کو کس کو حکم دے گی چلیں بھئی کیا سپیڈ اب کردو مور فیلٹریشن مور کہ زیادہ سے زیادہ مرور فیلٹریٹ بنایا جائے زیادہ سے زیادہ مرور فیلٹریٹ بنایا جائے زیادہ فیلٹریشن فیلٹریشن کے بعد کیا لوپ کے اندر ٹیوب میں جو تھوڑی بہت فیلٹریشن کی دوارہ واپس جاذب کر لو نہیں اب ماف and less reabsorption reabsorption کیسی کروائیں گے واپس دوبارہ reabsorb کیونکہ باڈی میں پہلے سے فلیوڈ کیا ہے زیادہ ہم تو پہلے یہی چاہتے ہیں کہ باڈی سے فلیوڈ کو کیا کیا جائے ریموف کیا جائے باڈی سے فلیوڈ کو کیا کیا جائے نکال دیا جائے باڈی سے فلیوڈ کو نکال دیا جائے ٹھیک ہے تو زیادہ فلیوڈریشن less reabsorption will make the more amount of very dilute urine amount بھی کیسی بنے گی more urine بھی produce اس کی quantity زیادہ produce ہوگی ٹھیک ہے more amount of dilute urine more amount of dilute urine یہ بات سمجھ میں آئیے کہ ہمارے پاس جب باڈی میں پانی زیادہ ہے تو باڈی کہے گی پانی کو نکال دو کس کے ذریعے یورن کے ذریعے جب پانی کو نکالنا ہے سالس نہیں جائیں گے ساتھ میں پانی زیادہ جائے گا پانی تو یورن ڈائلیوٹ بنے گا یورن کیا بنے گا جس کے نتیجے میں ہماری باڈی میں water کا level زیادہ ہوگا کم کم ہمارے باڈی فلیوڈ جس کا volume کیا ہوا ہوا تھا اب وہ کیا ہو جائے گا کم کتنا کم ہو جائے گا کم ہو کے کہاں تک لے آئیں گے اب یہ پورا process this whole process lead to the decrease in the body fluid to normal to یہ لائن بچوں کو سمجھ نہیں آتی decrease to normal increase to normal کی کیا بات ہے یہاں پہ باڈی فلیوڈ کو کیا کیا ہے ہم نے volume کم کر کے کہاں پر لے کے آئے ہیں normal پہ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے concentrated urine کا produce ہوگا ٹھیک ہے خاص طور پہ اگر سردیاں ہو winter season ہو تمہیں sweating نہیں ہوتی sweating evaporative loss بہت کم ہو جاتا ہے باڈی سے water کا تو as a result جو urine produce ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے dilute لیکن گرمیوں میں دیکھا جائے تو urine کیسا produce ہوتا ہے concentrated salty urine ہوتا ہے سارے کے سارے اس میں waste اور salts ہوتے ہیں کیوں کیونکہ سارے کا سارا water تو ہماری باڈی سے evaporation میں sweating کے ذریعے جو ہے وہ loss ہوتا رہتا ہے تو باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے زیادتی ہو جاتی ہے کمی پہلے سے ہی باڈی میں پانی کی کیا ہے تو kidney کہے گی چلو جی پہلے سے بھی پانی کی کمی ہے تو جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی نکال دیتی نچھوڑ دیتی ہوں ایسے ہوگا نہیں concentrated urine cup بنے گا when there is a less amount of water in the body body میں پانی کی مقدار کیا ہے less amount of water in body body میں پانی کی مقدار کم ہے تو آپ کی body kidney کو کیا حکم دے گی more filtration less filtration less filtration کہ filtration کیا کروائی جائے کم کروائی جائے لہٰذا جو ہمارے پاس water ہے اس کو filter کروا کے باڈی سے باہر نہ نکالا جائے less filtration اچھا جو تھوڑی بہت filtration کرائی ہے تھوڑا بہت پانی ضائع ہونے دیں نہیں more reabsorption more اوپر والی کہانی کا الٹ ہے more filtration تھی less reabsorption تھی یہاں پہ باڈی میں water body fluid میں water زیادہ تھا یہاں یہاں dilute urine تھا یہاں hypotonic تھا یہاں باڈی کا volume بڑھا ہوا تھا یہاں باڈی fluid کا volume جو ہے وہ already کیا ہوا بھے کم ہوا بھے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی باڈی سے salt کو remove کروانے ہم نے اپنی باڈی سے salt کو remove کروا دیں گے as a result اس process کے نتیجے میں جو تھوڑا بہت water ہے اس کو بھی واپس کیا کر لیا جائے گا reabsorb کر لیا جائے گا water کو کیا کر لیا جائے گا reabsorb کر لیا جائے گا this will lead to the increase in the body fluid increase in the body volume of the body fluid to normal آہستہ آہستہ کیا ہوگا باڈی سے salt نکلنا شروع ہو جائیں گے salt کم ہوں گے salt کیا ہو جائیں گے کم تو water ultimately زیادہ ہو جائے گا تو باڈی hypertonic سے کہاں جانا شروع ہو جائے گی لیکن hypo بنا نہیں دیں گے ہم کہاں جا کے stop کر دیں گے normal پہ ٹھیک ہے یہ بات تو اس کے نتیجے میں جو یورین بنے گا اس کی quantity کیا ہوگی بہت کم ہوگی بہت quantity اس کی کم ہوگی yellowish yellow color کا جائے گا اور less amount میں یورین پروڈیوس ہوگا کیونکہ اس میں بہت زیادہ nitrogenous waste ہوگا بہت زیادہ کیا ہوگا ہمارے پاس nitrogenous waste urea uric acid وغیرہ ہوگا اب بیٹے یہ والا جو ہمارے پاس kidney کو زیادہ work کب کرنا پڑا ہے in the formation of dilued urine in the formation of concentrated urine concentrated urine اس کا مطلب گرمیوں میں kidneys کو زیادہ work کرنا پڑتا ہے زیادہ burden ہوتا ہے اس لئے گھر والے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا کرو زیادہ سے زیادہ پانی پیا کرو اور دوسری بات ہم نے water کو کیا کروانا ہے اس میں reabsorb water کو کیا کروانا ہے جب water کو reabsorb کروائیں گے تو وہ خود و خود reabsorb نہیں ہوگا ایسے hormone کا نام بتاؤ that hormone is responsible for the absorption of the water from the nephron جی آپ نے پڑھا ہوا ہے اب تو تے چھوپ کر کے نہیں بھری دسیں گا آپ نے ایک hormone پڑھا تھا بیٹا ویزو پریسن انٹی ڈائیوریٹک hormone کیا نام پڑھا تھا انٹی ڈائیوریٹک hormone بیٹے ڈی ایچ انٹی ڈائیوریٹک ڈائیوریسیز کہتے ہیں urine formation کے process کو اب ڈائیوریسیز میں تو urine زیادہ بنے گا لیکن انٹی ڈائیوریٹک ایسا hormone جو urine کو بننے نہ دے urine بننے سے مراد urine میں water کو جانے نہ دے جو تھوڑا بہت water جا رہا ہے اس کو کیا کروالیا جائے reabsorb کروالیا جائے کیا کروالیا جائے reabsorber this whole process this whole not this this whole process is under control of hormone is under control of hormones hormones کے کنٹرول میں ہوگا اور وہ hormones کون سا ہے انٹی ڈائیوریٹک hormone ویزو پریسن آپ اگر یہ hormone چاہیے ہو اور نہ آئے تو باڈی سے کیا ہو جائے گا water loss and excessive loss of the water from the body due to decrease secretion of adh will lead to the disease called diabetes insipidus diabetes insipidus clear اس کی ایک دفعہ book سے ریڈنگ کر لیتے ہیں جب پیج نمبر ہے ہمارے پاس 25 osmo regulatory function of kidney کیا ہے osmo regulatory function of kidney osmo regulation is defined as the regulation of the concentration of the water and SARS کس چیز کی regulation ہے water and SARS کی کہا پر اندہ blood and other body fluid blood بھی ہو سکتا ہے وہ دوسرے body fluid بھی ہو سکتے ہیں kidneys play an important role in the osmo regulation by regulating the water contents of the blood وہ کہتا ہے اگر بہت زیادہ پانی آپ کی باڈی میں جمع ہو جائے تو آپ کا body fluid پتلا ہو جائے گا گھڑا پتلا آپ کی باڈی میں اگر بہت زیادہ پانی جمع کر دیا جائے تو آپ کی باڈی کا fluid کیا ہو جائے گا پتلا اور اگر آپ کی باڈی سے بہت زیادہ پانی نکال دیا جائے تو آپ کا body fluid گھڑا وہ کہتا ہے it is important process as کیوں کہ excessive loss اگر باڈی سے زیادہ پانی نکال دیا جائے will concentrate the body fluid اگر باڈی سے excessive loss کر دیں water کا تو ہمارا جو body fluid ہے وہ کیا ہو جائے گا گھڑا concentrated ہو جائے گا whereas اس کے برقس اگر excess water intake کر لو زیادہ پانی آپ اپنی باڈی میں لے جاؤ will dilute them them mean body fluid کو body fluid کو کیا کر دیا جائے گا dilute کر دیا جائے گا اب یہ دو process ہیں first heading لگا سکتے آپ formation of dilute urine formation of کب بنے گا dilute urine when there is excess water in the body fluid جب body fluid میں پانی بہت زیادہ ہے kidneys form dilute hypotonic urine for this purpose kidneys filter more water from the glomerular capillaries into the bowman's capsule similarly less water is reabsorbed and abundant dilute urine abundant mean قصرت سے quantity wise زیادہ ہے is produced it brings down اب یہ والی بات it brings down کیا کرے گا یہ نیچے لائے گا کس کو the volume of the body fluid کہاں لے کے آئے گا to normal دوسری heading لگا ہوا کہ formation of concentrated urine when there is a shortage of water in the body fluid kidneys filter less water filtration کیسی ہوگی less جو تھوڑی بہت filtration ہوئی اس کو بھی کیا کروا لیا جائے گا ری ابزار کیڈنیز فیلٹر less water from the glomerular capillaries and rate of reabsorption is increase so less filtration and more reabsorption produce small amount of concentrated concentrated کو دوسرا میں نام کیا دیا hypertonic urine it increase اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا it increase یہ بڑھا دے گا the volume of the body fluid to normal or this whole process is under the hormonal control which hormone regulate the amount of water anti-diuretic hormone اسی طرح آپ کے پاس aldosterone hormone بھی role play کرتا ہے sodium اور water کی maintenance کے لیے ٹھیک ہے جو آپ نے رینل میڈالا سے آنے والا hormone پڑا تھا corticosteroids کیا پڑا تھا corticosteroids وہ بھی hormone help کر رہے تھے پیٹے اس whole topic میں اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ کمنٹ section میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی